کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یدخل الجنة من امتی سبعون الفا کہ میری امت میں سے جنت میں بغیر حساب کے یعنی ستر ہزار لوگ داخل ہوں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایسے موقع پر جب دریائر احمد جوش میں ہوتا تھا تو اس میں پھر اضافے کی درخواست بھی کرتے تھے سرکار اس میں اضافہ فرما دو یہ جو ستر ہزار ہے اس میں اضافہ فرما دو یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اضافہ سرکار کر سکتے ہیں یا اللہ سے کروا سکتے ہیں زدنا اس میں ہمارے لئے اضافہ کر دو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اضافہ کی خبر بھی سنا دی جب فرما کہ ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے اس میں کہا لِكُلِّ رَجُلٍ سَبْعُونَ أَلْفَا ان ستر ہزار میں سے ہر بندے کو پھر ستر ہزار کا کوٹا دے دیا جائے گا لِكُلِّ رَجُلٍ سَبْعُونَ أَلْفَا جب یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما قالو زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تیسری بار صحابہ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آپ اضافہ فرما دے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریت کے ٹیلے پر تشریف فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں جو ریت کے ذرے تھے ان کی مٹھی بری لیکن ایک حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا صرف دکھانے کے لیے وہ مٹھی تھی لیکن فرمایا کہ سلاسہ حسیاتم من حسیات ربی میرے رب کی شان کے لائق جو مٹھی ہے تو اس اللہ کی تین مٹھیاں اور اس میں جتنے آ جائیں گے ان کو بھی اللہ جنت اتا فرما دے گا یہ متشابہات میں سے ہے یعنی اللہ کی شان کے لائق تو اس طرح یہ جو شفاعتِ عزمہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک تو جمیخ علائق کے لیے دوسرا جو ستر ہزار ہیں بغیر حساب کی ان کے لحاظ سے اور تیسری جو بعض اہلِ نار ہیں دائمی طور پر جنہوں نے جہنم میں رہنا ہے ان میں سے بعض کی تخفیف یہ بھی وہ شفاعت ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور کسی کو یہ حصہ نہیں ملا